اسلام علیکم ویرز اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کہ ڈپریشن کا مریض اور اس کے گھر والے یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں فیملی میں کسی کو ڈپریشن ہو جاتی ہے تو اس کے گھر والوں کو اس پیشنٹ کے ساتھ کیسے جو ہے نا برتاؤ کرنا چاہیے یا کیسے ان کا جو ہے نا اس کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے تو اس پہ جو ہے نا تھوڑی سی بات کریں گے کیونکہ یہ جو ہے نا ایک بڑا کنفیوزنگ ٹاپک ہے اکثر لوگوں کو آج کل ڈپریشن ہو جاتی ہے لیکن ستم زریفی یہ ہے کہ گھر والے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب اس مریض کا کرنا کیا ہے اور وہ جو صورتحال ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے اچھا سب سے پہلے تو دیکھیں اس میں جو چیز ہے وہ یہ پہچاننا کہ ایک بندے کو ڈپریشن ہو رہی ہے اب وہ جو ہے آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے آپ کے جو ہے وہ والد ہو سکتے ہیں آپ کا بھائی ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے کوئی بھی انسان جس میں جو ہے نا اگر ڈپریشن آہستہ آہستہ جو ہے نا بڑھنا شروع ہوئی ہے تو وہ کس طرح سے نظر آئے گی یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کو ہر بندے کو آج کل جو ہے نا پتا ہونا ضروری ہے کہ بھئی اچھا جی ڈپریشن کی پہچان کیا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شروع میں آپ پکڑتے نہیں ہوں ٹھیک ہے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں تو وہ تھوڑا سا میں اس کو نا ایکسپین کرتی ہوں پتہ نہیں یہ ویڈیو جو ہے نا اصل میں یہ ریکویسٹڈ ہیں تو اب ظاہر ہے کہ بھئی میں نے کہا کہ بھئی چلیں یہ سب کا فائدہ اس میں ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے ٹاپکس کبھی آپ سرچ کرتے ہو تو کچھ وہ ملتے ہی نہیں ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتی کبھی کیا ہوتا ہے یا ملے بھی تو وہ انگلیش میں ہوتے ہیں جس کا کچھ پتا نہیں چلتا کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے تو چلیں اس لیے میں نے نا اس چیز کو جو ہے وہ ہائلائٹ کرنے کے لیے تو یہ ویڈیو بنائی ہے اچھا جی سب سے پہلے پہچاننا اس میں جو ہے پہچان یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک بندہ جس کا رویہ تھوڑا سا بدلنا شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک بندہ جو رات کو جاگنا شروع ہو گیا ہے یعنی کہ پہلے جو ہے نا وہ ایک ٹھیک انسان تھا یعنی کہ وقت پہ سونا وقت پہ جاگنا کام پہ جانا تو آہستہ آہستہ ایسے بندے کو آپ دیکھتے ہو کہ وہ رات کو زیادہ جاگ رہے دن میں سویا رہتا ہے اچھا جی کام پہ جانا یا جو ہے نا سکول کالیج جانا وہ بھی اس کو بھاری لگنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو ایسا بندہ ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا آہستہ آہستہ سے نا یہ ڈپریشن میں جا رہا ہوتا ہے اچھا پھر آپ جیسے اس بندے کو کہتے ہو کہ چلو بھئی کسی کے گھر چلیں آنٹی کے گھر چلیں اپنے جو ہے نا کوئی بھی جو ہے انکل کے گھر چلیں تو وہ جو انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے نہیں جانا اور وہ آوائیڈ کرتا ہے اچھا چلیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شروع سے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا گھلنا ملنا پسان نہیں کرتے لیکن ایک ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیا سا بیہیویر ہے جو شروع ہوا ہے یعنی ایسے بندے کو جب آپ کہتے ہو چلو شادی پہ چلو تو وہ کہتا ہے نہیں جانا کسی کے گھر چلو نہیں جانا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کہتا ہے نہیں جانا وہ یعنی کہ نا وہ سوشل انٹریکشن آوائیڈ کر رہا ہے ایک تو یہ بات ہوتی ہے اچھا دوسری اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ بھی آپ جو ہے نا یہ بندہ جو ہوتا ہے یہ اکثر یا تو اندھیرے میں بیٹھا رہتا ہے یا دروازہ بند کر کے بیٹھا رہتا ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ جو بندہ ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے دپریشن ہوئی بھی ہے چلے اگر تو دروازہ پند کرنے کے بعد کچھ بچے دیکھیں وہ جیسے کوئی گیم کھیل رہا ہے وہ اور بات ہے کوئی ریڈنگ کر رہا ہے ایکٹیولی وہ اور بات ہے لیکن یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ دروازہ کر کے اندھیرہ کر کے پردے بھی ڈراؤپ ہیں تو یہ خفناک سے محول میں کوئی بیٹھا رہتا ہے تو یہ بہت ایک یعنی ریڈ فلیگ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کا جو بہیوئر ہے یہ بدل رہا ہے اور یہ منٹل ہیلتھ پرابلمز کا یہ شکار ہونے والا ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ آنا شروع ہو جاتا ہے اچھا پھر ایک ہوتا ہے کہ بھی مزاج میں جو ہے نا چڑ چڑا پن آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یعنی پہلے بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا تھا تو لیکن اب جو بھی بات آپ کرتے تو آگے سے جو ہے نا وہ چڑ چڑے جواب آتے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ یا غصے میں بھر جاتا ہے اور وہ جو ہے یا بچوں کو بھی بٹائی کرنا شروع ہو جاتا ہے کچھ بھی ہے اینیتن چڑ چڑا پن آ جانا یہ بھی ایک علامت ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ منٹل ہیلتھ پرابلمز کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے ابھی یعنی مکمل طور پر انٹر نہیں ہوا یعنی کسی پرابلم ہے لیکن وہ در کھڑا ہے بارڈر لائن پر ٹھیک ہے جی چڑ چڑا ہو جانا اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھتے ہو کہ کام کو چھوڑ دینا پڑھائی چھوڑ کے بیٹھ جانا یہ ساری جو باتیں ہیں نا یہ ہوتے ہیں الارمز کے بھی جو ہے یہ بندہ جو ہے یہ کسی پرابلم کا شکار ہونے والا ہے تو ان کو اسی وقت جو ہے نا آپ پکڑ لو اور اس بندے کو جو ہے فوراں سے پہلے جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ اچھا اب ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں تو ایک جو کامن کمپلینٹس ہوتی ہیں کہ بھی یہ جی دوائیاں اثر نہیں کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب دوائیاں جو دیکھیں اثر کرتی ہیں جو اکثر جو انٹی ڈیپریسنٹس ہوتی ہیں وہ فور ٹو سکس ویکس یعنی کہ تقریباً ڈیڑھ مہینہ آپ ان کو دو تو پھر جو ہے نا ان کا اثر شروع ہوتا ہے وہ اگر آپ کہہ دیں کہ ایک ہی گولی دو اور اس کو جو ہے نا فوراں ہی اثر جو ہے بندہ وہ اٹھ کے بیٹھ چاہے تو یہ نہیں ہوتا تو اکثر پیشنٹس بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو یعنی میڈیسن سے کہ بھی شاید وہ بس کھائیں گے تو بس ٹھیک ہو جائیں گے ایسے نہیں ہوتا کچھ کو ویسے فوراں بھی اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں لیکن جو میڈیسنز کی جو بات ہے خاص طب یہ والی جو ہوتی ہیں نا یہ تھوڑا ٹائم لیتی ہیں اثر کرنے میں تو آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے اچھا پھر ان میڈیسنز کے بعض وقت آپ کو ڈوز جو ہوتی ہے نا وہ ایجسٹ کرنے پڑتی ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈاکٹر نے ڈوز لکھے دی ہے وہ آپ کو تھوڑا زیادہ لگ رہی ہے یا آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا جیسے ہائپر کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈوز آپ کی زیادہ ہے آپ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہو فون کر سکتے ہو اور ان سے آپ جو ہے نا کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈوز میری ٹھیک نہیں ہے تو مجھے گیا تو کم ڈوز دے دیں یا پھر مجھے کوئی اور کوئی دوائی دے دیں تو مطلب یہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی یعنی بہت سی دوائیاں ہوتی ہیں ایک نہیں کام کری تو دوسری آپ کو دی جا سکتی ہے دوسری نہیں کام کری تو تیسری دی جا سکتی ہے ڈوز ایک نہیں کام کری تو اس کو بڑھایا بھی جا سکتا اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے تو اس میں آپ پریشان ہونے کی دوائیاں چھوڑ کے بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اچھا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بالکل فلیٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ جیسے آپ ان سے کوئی بات کرتے ہو تو وہ نہ ہستے نہیں ہیں یعنی جیسے پہلے نا یعنی اگر آپ کو مطلب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بھئی کسی کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ ڈپریشن میں یا نہیں ہے اس کو لطیفہ سنا کے آپ دیکھو اگر تو وہ ہستا ہے جیسے کہ پہلے وہ ہستا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ہے اگر جو ہے نا وہ نہیں ہنسرا تو مطلب بلکل فلیٹ بلینک ہو کے آپ کو دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی بات جو ہے نا یہاں کو بگڑ چکی ہے تو یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ یہ بندہ ڈپریشن میں جا چکا ہے تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو نارمل گفتگو ہوتی ہے جیسے کہ بھئی اب جیسے گھر میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے آپ جیسے کوئی سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی وہ بچپن میں ہم نے توتہ رکھا ہوا تھا تو ایک دن وہ پرندہ جو تھا وہ اڑ گیا اس تک کہ کوئی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ جو بندہ ہوتا نا وہ نہیں فالو کر رہا ہوتا وہ یعنی آپ کو سٹرگل کی ایسے جیسے نا اس کو نہیں سمجھ آ رہی وہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ تو یہ علامت ہے یعنی کبھی گیا نہیں یہ جا چکا ہے اچھا تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے بندے گیا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو آوازیں بہت بری لگتی ہیں ٹی وی چال رہا ہوا بہت برا لگے گا کوئی اور گانے کسی نے لگایا ہیں بہت بری لگیں گے بچے شور کر رہے ہیں بہت بری لگیں گے شور کسی بھی قسم کا ایسے بندے سے برداشت نہیں ہوتا اچھا جی یہ چیز ہو گئی یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ اب ڈیپریشن میں یا تو جا چکا ہے یا بس جانے ہی والا ہے اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بندے کا کرنا کیا ہے کرنا تو یہ تو کیا آپ نے کے بھی اچھا جی انٹی ڈیپریسنٹ سٹارٹ کرا دیں اس کے علاوہ جو ہوتا ہے آپ نے جو ماحول ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا اس میں چینج لانے کی ضرورت ہوتی ہے اب مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے اگر تو مطلب جیسے تو پاکستان ہے تو چلے وہاں پہ تو بہت زیادہ فیملی ہوتی ہے بچے شور کرتے ہیں تو تھوڑا سا چلو نے کسی کے گھر تھوڑی دیر کے لیے بھیج دو تو چلو تھوڑا سا ماحول گھر کا ٹھیک ہو جاتا ہے زیادہ مسئلہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے جس میں نہ کوئی اتنا مطلب گھر بھی ایک تو چھوٹے ہوتے ہیں اوپر سے بچے بھی ناچتے رہتے ہیں سارا دن سوتے بھی نہیں ہیں اور بہت زیادہ شور بھی کرتے ہیں اور باہر بھی جا کے نہیں کھیلتے اور کسی کے گھر تو کوئی رکھتا بھی نہیں آپ کے بچے تو یہ باہر کے ملکوں میں ہر زیادہ یہ مسئلے جو ہے نا گھمبیر ہو جاتے ہیں اچھا اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو ایک پیشنٹ ہے وہ جیسے اب کمانے والا ہے وہ بلکل پڑ جاتا ہے تو اب اس میں فائنینچل سٹریس بھی آ جاتی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر وہ سارے گھر والے ہی وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں آپ جیسے فار ایگزیمپل کہ بھئی جیسے بچے جب بھی وہ آئس کریم وین آتی تھی باہر تو جا کے وہ آئس کریم لیتے تھے تو اب جو ہے نا بچے جو ہے نا وہ آئس کریم وین آتی ہے تو اب ظاہر ہے ان کے جیسے اب ڈیڈ ہے یا مام جو بھی جو کام کرتا تھا تو وہ نہیں کر رہا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ان بچوں کو ڈانٹ پڑتی ہے کہ نہیں تم لوگوں کو آئس کریم کھانے کی پڑی ہے ادھر جو ہے بندہ جو ہے وہ بیمار ہوا ہوئے یا اسی طرح سے تو یہی نا کہ مطلب وہ پھر اور ہی ایک ماہول جو ہوتا ہے نا گھر کا بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کو نا یہ اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ ساری چیزیں بھی کبھی دنیا میں جو ہے نا وہ کسی نہ کسی انسان کے آگے آ سکتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی جو ہے نا ہم بچے رہیں یا ہم جو ہے وہ اس سے جو ہے نا محفوظ ہی رہیں گے مطلب آج کل کوئی بھی کسی کو بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے اچھا اب جو نیکس فیز ہوتی ہے نا ڈپریشن کی وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی وہ دینجرس والی جو اس میں بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی جیسے بندہ سیوسائیڈل ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں خودکشی کرنے والا ہوں یا جا رہا ہوں یا اس طرح سے اب ظاہر ہے کہ بھئی اب آپ دیکھو کہ اس بندے میں طرح سٹریس کا لیول اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کا برین اسے کہتا ہے کہ بھئی تمہارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہتر ہے کہ تم جو ہے نا جاؤ اور اپنے آپ کو ختم کر لو اب بے شک اس میں آپ دیکھو کہ خودکشی یہ کیسی چیز ہے کہ جو میں نے تو دیکھا کہ پڑے لکھے انپڑ کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے بھئی اس میں اگر آپ کو نا کہ نیجی پڑے لکھے نہیں کرتے تو آپ کی یہ ایک خام خیالی ہے پڑے لکھے لوگوں میں میرا حال ہے زیادہ سوسائٹ کے کیس جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ کسی بھی انسان کو جو ہے نا یہ تھوٹس آنا شروع ہو سکتے ہیں تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا پوچھنا ہے انسان سے پوچھیں جو آپ کے گھر کا میمبر ہے کہ بھئی کیا تمہیں خودکشی کے خیالات تو نہیں آرہے اور اس کو چیک کریں کہیں وہ اپنے آپ کو کچھ لوگ جیسے کلائیاں کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو جلانا شروع ہو جاتے ہیں کبھی کبھی یہ سیلف حام جوتا ہے نا یہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور پیشنٹ جوتا ہے نا وہ اس چیز کا شکار ہوا وہ ہوتا ہے تو آپ اس کو چیک کریں کہ یہ کیا کرتا رہتا ہے اور یہ بھی ہے کہ بھی یہ بندہ جو ہے نا اس کو کتنے زیادہ سوسائٹل تھوٹس آ رہے ہیں تو اب وہ بھی آپ نے جو ہے نا اس پہ بھی عمل درامت کرنا ہوتا ہے کہ بھی اب اس کے لئے کیا کرنا ہے اب اس کے لئے یہ دیکھنا ہوتا ہے جو کہ وہ یہ بھی مشکل کام ہے کہ بجائر ہے کوئی گھر میں کوئی بیلٹس ہیں کوئی رسیاں ہیں کوئی کارڈز ہیں کچھ ہے جو جن سے جو ہے نا آپ خود کشی کوئی کر سکتا ہے تو وہ آپ نے ساری چیزیں چھپا دینی ہوتی ہیں اب بات ہی ہوتی ہے کہ جیسے گھر ہوتے ہیں ان میں تو اب ہر چیز یہ جو ہے نا پھر مطلب پڑیوی ہوتی ہے سامنے تو وہ جو ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے نا وہ سارا کچھ ہر چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اٹلیس اس پیشنٹ کے سامنے نہ ہوں گھر کا ماحول آپ کو خموشی رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ذہرہ چھر جاتا ہے مریض اچھا اب بچے ان کو چپ کرانا بہت مشکل ہے اور کوئی گھر میں اگر سپیشل نیٹ بچو اس کو چپ کر کے بیٹھو تو وہ تو کبھی بھی نہیں بیٹھے گا تو یہ بھی ایک بڑی گھمبیر ایک صورتحال جو ہے نا کسی کی بھی لائف میں ہو سکتی ہے تو اینی ویز یہ ہے کہ بھئی اب جو ہے نا اب سیوسائیڈل بھی ہونا یہ بھی ایک ہوتی ہے چیز اب ویسے تو دیکھیں اس کا یہ حل ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا پیشنٹ جو ہوتا ہے نا سائیکیٹری کے والد میں اس کو پھر وہ رکھ لیا جاتا ہے ظاہر ہے جہاں پہ ایسی انتظام موجود ہوتے ہیں کہ جس میں جو ہے نا وہی وہ بندہ آکر خود کشی کرنا چاہتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ادھر لوگ موجود ہوتے ہیں ایک سیکیور سیف انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ رکھا جاتا ہے اور پھر جو ہے نا اس کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے لیکن اکثر جگہوں پہ ظاہر ہے کہ یہ اتنی سائیکیٹرک سروسز جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں آویلیبل ہوتی ہیں یعنی ایون یوکے کی بھی بات کریں تو یہاں پہ اوور لوڈڈڈ ہیں سائیکیٹرک جو سروسز ہیں تو وہ بعض جگہوں پہ وہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ڈیلے ہو رہے ہوتے ہیں اور بعض کا خدا نہ ہستا وہ اسی طرح خود کشی کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ ساری جگہ ہی ہو سکتا ہے کوئی بھی جگہ ہو یہ ہو سکتا ہے تو یہ بڑی ایک گھمبیرتہ ہوتی ہے یہ بیماری اتنی آسان نہیں ہے جس کو لوگ لیتے ہیں کہ اوہیر یہ ڈیپریشن ہے نہیں یہ بہت دینچرس بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو جڑ سے شروع میں ہی نہیں نہ پکڑیں گے کہ اگلی جو فیز ہے نا وہ اور خطرناک ہے خود کشی کرنا اس کے بعد سائیکوسز ہو جانا سائیکوسز جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا جو ریالٹی کے ساتھ یعنی کہ حقیقت کے ساتھ جو ناتا ہے وہ اس کا کٹ جاتا ہے یعنی کہ ایسے بندے کو جو ہے نا پھر ایسی کوئی وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جیسے بھی وہ کہہ رہا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی جو ہے نا یہ ہاتھی کھڑا گیا ہے یا ادھر یہ اتنے زیادہ یہ بڑے لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہیں یا وہ کہنا شروع ہو جائے گا کہ یہ اوپر ڈائنوسار اڑا ہے یعنی کہ جو حقیقت میں وہاں پہ چیزیں نہیں ہیں جو کہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی لیکن اس کو وہ نظر آ رہی ہوں گی پھر اکثر آپ کہتے ہو کہ بھئی یہ جو ہے کہ بھئی یہ جو بندہ ہے بھئی شاید جو ہے اس کو جو ہے نا بھئی جن چمٹ گیا چلیں جن چمٹنا بھی اگر کہیں تو ایک ایکچولی تھے وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے اس میں جو ہے نا پیرا نارمل میں کینیڈا کی یونیورسٹی میں تو میں نے اصل میں ان سے پوچھا تھا کہ بھئی آپ کی کیا رائے ہے کہ جن چمٹنا بھئی ہم تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ سائیکیٹرک جو ہے نا جو لوگ ہوتے ہیں تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اچھا بھی ان کا کارٹیسو لیول بڑھ گیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں بھئی ہوتے ہیں اور بہت ہی یہ جو لنک ہوتا ہے وہ بلکل سیم سائیکیٹری کے ساتھ جو مطلب جو آپ چیزیں دیکھتے ہو یعنی لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی جارہے اس کا تو ریسرچ کا ٹاپک ہی یہ تھا نا کہ یہ سپر نیچرل اور پیرا نارمل یہ جو ہوتی ہیں چیزیں تو یا پرابلمز کہہ لیں تو وہ اس میں پی ایس ڈی جو ہے نا پہ کارا تھا ارابک ایک سٹوڈنٹ تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھی لیکن نا اتنے زیادہ نہیں ہوتا یعنی یہ نہیں کہ بھی ہر بندے کو جن چمٹا ہے وہ جیسے کہہ لیں کہ جیسے تھرٹی پی پیشنٹس ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہو جس کو جن چمٹا ہو تو یعنی یہ اتنا ہے یعنی اتنا سا مطلب آپ چیز دیکھتے ہو لیکن میرا خیال ہے کہ جو جن بھی چمٹنے جو اگر آپ کہتے ہو جیسے ظاہر ہے تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ اسی طرح صحیح کام کرتا ہے کہ وہ بھی آپ کی سٹریس جو آپ کی باڈی میں ہوتی ہے وہ بڑھا دیتا ہے کیونکہ اس میں بھی جو سیم ہی سائنس سیمٹمز ملتے ہیں جو کہ ویسے آپ مینٹل ہیلتھ ایشیوز میں دیکھتے ہو ٹھیک ہے تو اچھا یہ چیز جو ہے نا اس کو سمجھ جائیں کہ یہ آسان چیز نہیں ہوتی اس کو شروع میں اسی لیے پکڑنا جو ہے نا یہ ہوتا ہے ضروری کیونکہ اگر یہ بات پھر آگے نکل جائے گی تو پھر وہ آپ کو پتا کہ پھر وہ سیکیٹرک وارڈز اور پاگل ہانے ان تک جو ہے نا بعض وقت یہ چیزیں پھر پہنچ جاتی ہیں تو اسی لیے ان کو شروع میں جو ہے نا پکڑنا جو ہے نا وہ ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا تو یہ ہے کہ بھئی حمد کرنی پڑے گی تھوڑا سا اس بندے کو جو ہے اس کی ڈائیٹ کا خیال رکھیں اس کا جو ہے نا ایک روٹین سیٹ کریں یعنی کہ شام کے وقت جیسے اس کو جو ہے نا اوپر چھت پہ لے جائیں ہوا میں لے جائیں تھوڑا سا باہر گارٹن ہے اس میں گارٹن میں لے جائیں تھوڑا چیل قدمی کریں یہ نہیں کہ بھی اندر ہی خس کے بیٹھے اور باقی لوگ اس کا دل لگائیں اس کی فیملی کا خیال رکھیں یہ نہیں کہ بھی اوری جو ہے نا آپ غلط فہمیاں ایک دوسرے میں ڈلوا دیں کہ نہیں تمہاری بیوی جو ہے وہ اس کا بوائر فرنڈ ہے اور تمہاری بیوی تو باہر پھیری تھی تم گھر میں بیمار ہو کیونکہ ایسا جو مریض ہوتا ہے اس کو کوئی سوچ سمجھ جو ہوتی ہے نا اس کی کم ہو چکی ہوتی ہے تو آپ اس کو جو بھی کہو گے وہ مان جاتا ہے اسی لئے آپ کو پتہ ہے کہ جو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ڈپریسٹ ہوتے ہیں وہ قتل بھی کر دیتے ہیں کسی کو کیونکہ وہ جیسے اب ان کو جیسے آکے ان کا بھائی جو ہے نا وہ کہنا شروع کر دے گا کہ ہاں تمہاری بیوی تمہیں چیٹ کر رہی ہے تو وہ بچارہ پہلے ہی اس کو جو ہے نا وہ سیلف اسٹیم اس کی کام ہوئی بھی ہے اس کی جو ایک یعنی مینہود ہوتی ہے وہ بھی کام ہوئی بھی ہے تو وہ کہے گا کہ ہاں بھائی واقعی مجھے چیٹ کر رہی ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس لئے یہ یعنی کچھ لوگ ان بیماریوں کا فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں یعنی کسی اور کو ہوتی ہیں تو وہ جو ہے نا اپنی دشمنی جیسے کسی سے نکالنا تو وہ جو ہے نا اپنا کوئی وہ چھپایا وہ خنجر نکال کے لے آتے ہیں اور وہ جو فیملی ہوتی ہے اس کے سینے میں اتار دیتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ جس کو بھی ہے جس کو یہ پرابلمز ہیں ایک تو پہلے اس کو جو ہے نا سمجھنے کی میرے حالہ سب کو ضرورت ہے کہ بھی کیا ہو رہا ہے کسی کی فیملی میں ہو رہا ہے آپ دیکھیں جیسے اکثر جو ہے نا جیسے اگر تو دیکھیں کسی کو شروع میں ہی کسی کو ڈپریشن ہو گئی ہے کسی کی شادی ہے اس کو ڈپریشن ہو رہی ہے پھر تو حوزت تک کہ شادی میں کوئی پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے شاید ڈپریشن ہوئی ہے لیکن اب جیسے کوئی لڑکی یا لڑکا بیس سال شادی کے بعد کہتا کہ بھی مجھے جو ہے مجھے میری بیوی کی وجہ سے ڈپریشن ہوئی ہے تو یہ کوئی سمجھنے والی یا ماننے والی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیس سال سے رہ رہی ہے تو اگر آپ اس عمر میں کہیں گے کہ نہیں مجھے بیوی جو ہے آپ کوئی اور چاہیے اور یہ والی بیوی جو ہے میرے کام کی نہیں ہے تو یہ جو ہے نا یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور اسی طرح خواتین جو ہے وہ بعض وقت جو ہے وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھئی پارٹنر ٹھیک نہیں ہے مطلب یہ دس سال کے بعد آپ کو بارہ سال بیس سال کے بعد جو ہے اگرم سے پارٹنر نے کیا کر دیا کہ جو پارٹنر اب ٹھیک نہیں لگ رہا تو یہ بھی ایک عجیب سی ہیں برحال یہ ڈپریشن سے جو چڑیوی جو چیزیں ہیں وہ بہت ہی گھمبیر ہیں برحال اور یہ ایک کم اسے جو ہے نا ایک پیچیدہ بیماری کے طور پہ اس کو دیکھیں اس کو آسان نہیں لیں اور سب سے پہلے تو زیادہ ٹریٹمنٹ آکھ لیں اپنے ڈاکٹر کی بات مانیں ڈوز ایڈجسٹ کروائیں اور مریض کو وہ کھلائیں پہلا تو سب سے پہلا یہ طریقہ باقی یہ ہے کہ پھر جو قسمت ہے تو یہ بات ہے تو چلیں جی اللہ حافظ